پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہر فی الجنہ گویا کہ اس طریقے سے دس صحابہ کی لس گنوا دی کہ یہ دس صحابہ کی دنیا کے اندر میں جنت کا سر فکر جاری کر رہا ہوں یہ جنت کے اندر جائیں گے جائیں گے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پانی مانگا کہ پانی پلانا ذرا دینے والے نے پانی کی بہت شربت دے دیا انہوں نے جب شربت پیا ہے اب ظہر ہے کہ شربت پیا لذت و لطف اب شربت انسان پیاسا پیتا تو کیا لطف آتا ہے شربت پیا اور جب پیالہ ہٹایا تو زارو قطع رونے لگے کہا کہ حضرت خیریت آپ روتے کیوں ہیں کہا کہ مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آگئی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر نعمتوں کا مزہ لوٹ لیا ہے لہذا اب ہمارے پاس تمہارے لے کچھ نہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ شربت جو میں پی رہا ہوں یہ دنیا کا لذت و مزہ میں نے لوٹا ہے کل اللہ تبارک و تعالی مجھے کہہ دیں کہ وہ ساری دنیا کے اندر نعمتیں تو نے لوٹ لیا ہے لہذا آخر میں ترلے کچھ نہیں دیکھو شربت پیتے ہوئے بھی وہ خوف داری ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھ رہا لے یہاں تک کہ چلے جا رہے ہیں ایک شخص کو دیکھا اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں ہاتھ نہیں ٹون وڑے کے انسان ہیں لیکن کھانا کھاتا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے پانی دیتے پانی پی رہا ہے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا امیر مومین کیا اس سے بھی کل روز قیامت میں اللہ اپنی نعمتوں کا سوال کریں گے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ ہاتھ نہ پیر ہیں یہ تو ہل بھی نہیں سکتا اس کو کھلانے والے کھلا دیتے ہیں پلانے والے پلا دیتے ہیں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں تو کیا کل روز قیامت میں جو صورت تکاثر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ضرور پر ضرور کل روز قیامت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس بیچارے سے بھی نعمتوں کا سوال ہوگا تو عمر فاروق رضی اللہ ہوتا نے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی سوال ہوگا کیا اس کے کھانے کا راستہ درست نہیں ہے کیا اس کے اخراج کا راستہ درست نہیں ہے کیا اس کو کھانے کے لئے لقمہ ملتا نہیں کہ کھاتا اور کھا کر وہ حضم کر لیتا ہے کیا اس کو پانی کا گھوٹ نہیں ملتا یہ پیتا اور حضم کرتا ہے اس کے کھانے کا راستہ درست ہے اخراج کا راستہ درست ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کل روز قیامت میں اسی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے کہ تجھے ہم نے کھانے کا راستہ درست دیا تھا اخراج کا راستہ درست دیا تھا تو انہیں اس نعمت کا کیا حق ادا کیا ہے تو دیکھو جب وہ ایک ٹنمون انسان کو روز قیامت میں اس سے بھی نعمت کا سوال ہوگا اور آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اس کو شمار نہیں کر سکتے تو پھر بھی خوف تاری نہ ہو پھر بھی انسان بے ہنگم زندگی گزارے پھر بھی کھائے پیے ہگے موتے اس کو یہ پروائی نہ ہو کہ جو میں نے کھائے اس کا حق کیا ادا کرنا ہے جو میں نے پیا اس کا حق ادا کیا کرنا ہے جو میں نے پہنے اس کا حق ادا کیا کرنا ہے جو میں سو کے اٹھا ہوں آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند لے لی اب مجھ کی تر و تازہ نشات ہے اب اس سیدھ اور نشات کا میں نے کیا حق ادا کرنا ہے جب اسی کی خبر نہیں ہے تو کل روز قیامت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھیں گے تو اس شخص کو جس کو خوف تاری ہے اگر نعمتوں میں تو بھی خوف تاری ہے کہ یہ نعمتیں جو میں استعمال کرتا ہوں ان نعمتوں کا کل روز قیامت میں جب مجھے پیشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تجھے میں نے جوانی دی تھی تجھے میں نے عمر دی تھی تجھے میں نے مال دیا تھا تجھے میں نے قوت دی تھی یہ سارا کچھ تجھے میں نے دیا تھا تو انہیں ان سب کی سب چیزوں کا کیا حق ادا کیا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تجھے میں نے جوانی دی تھی